کبوتروں کی مزید ویڈیویں دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ اللہ مبارک اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم وعلى آل عبراہیم اسلام علیکم وعلى آل عبراہیم پاکستان پیجنل سوسیشن آج ہم جناب کراچی کی بہت بڑی ہستی کے پاس بیٹے میں بہت بڑا نام بہت اچھے کبوتر بڑے ہائی کلاس کبوتر آپ کو مزہ آنے والا ہے بہت زیادہ اور آج ان کے کبوتروں کا شوق بھی کریں گے اور کراچی کے جو اصول ہے جو کہ پنجاب سے کافی ہٹکے ہیں ہم اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ ان سے ضرور کریں گے پہلے تو آپ کو ان کی اچھیومنٹس دکھاتے ہیں آپ کو پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم بیٹھے کاؤں میں یہ جناب آپ ان کی اچھیومنٹس دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے اپنی اچھیومنٹس کو جو عزت دی ہوئی ہے یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے رکھا ہے انہوں نے خوبصورت ایک باکس بنایا ہے جس میں جناب انہوں نے رکھا ہے شوکس بنایا ہے بہت پیرا اور اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح آپ نے جیت کے انعامات کو سنبھال کر رکھیں تو جناب اس پر بیٹے میں ہم استاد سردار قیوم صاحب کے پاس اسلام علیکم علیکم السلام بھائی کیسے ہے ٹھیک ہے خیریت سے الحمدللہ سارے آپ سنائیں سب خیریت ہے سر ماشاءاللہ ایک تو آپ کی اچھیومنٹس کافی ہیں اوپر سے آپ نے یہ شوکس اتنا پیرا بنایا ہے بچوں نے بنا میں نے نہیں ہے میرے جو میں ہے تو لو پروفائل آدمی ہوں تو سر یہ ماشاءاللہ ایسے آپ نے بارہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے آپ کا یہ اس طرح اچھے طریقے سے استعمال کے رکھنا یہ میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہ جو میرے اپنی ٹیم ہے نا یہ انہوں نے خود ہی اپنے طور پر ریسٹورن سے کاریگر کلا گیا یہ خود ہی رکھن رہا ہے بہت پیرا لگا ہے اچھا لگا مجھے بہت پیرا ہے آپ کو جی اپنے ساری ساتھیک کا view دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ گبشپ بھی کرتے ہیں اور اس ساتھ جی سے ریکیسٹ کریں گے کہ اگر ہمیں کبوتر بھی اپنے دکھائیں تو ان کی میروا نہیں یہ جی ایک سٹاپ ہے ایک یہ سٹاپ ہے اور یہ اوپر تک کیجز اور ساتھ میں یہ تیسا سٹاپ ہے اب مجھے نہیں پتا پیرز والا کون سا سیڈپ ہے اور اڑھانے والا کون سا سیڈپ ہے وہ ابھی پوچھتے ہیں استاد مہترم آپ کافی چینلز پہ آ چکے ہیں کافی آپ کی ویڈیوز آ چکے ہیں ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں بیری فرس ٹائم آیا ہوں کراچی میں کبوتر بازی کی ہیشتری کیا ہے اس شوق کی ہیشتری کیا آپ کی بچپن کا میرا شوق تھا بالکل چھوٹے ہو کے جہاں ہماری ریائشتی ہو نوم منزلہ بیلڈنگ تھی اور بڑی بیلڈنگ تھی وہ زمانے میں مرکز ہوتا تھا تو وہ نوم منزل کے اوپر سخیز بیلڈنگ تقریباً وہ چار ہزار گھرز بیلڈنگ تھی اس کی چھت اور اس پہ جو ہے وہ بس اس پہ تو ساتھی بڑے بڑا بڑے 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 نامی گرامی کبوتر آجاتے ہوں گے نامی گرامی رات کو بھی گرتے تھے دن میں بھی آتے تھے گرامی کے موسم کے اندر تو وہ سنسلہ چلتے تھا پھر میرے یونسٹی میں داخلہ ہوا تو بڑے تک سے بڑے جائے ہیں وہ میرے داخلے کے تھوڑے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ یا تم نہ آجاؤ یونسٹی کے اندر اس رس پالٹکس خراب ہو گئی ہے زمانے بولتو صاحب اندر تھے جیل میں سے والا سنسلہ کا نائنٹین سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن کا تو انہوں نے کہا خام خام مشکل پولٹکس اپنی اچھی نہیں ہے تو وہاں پر ان کو پتا تھا کہ مزاد کے طور پر بھئی یہ اس طرف چلے جائے گا لڑا ہی جگڑے کی طرف اور پرلمز ہوگی وہ سمجھتے تھے مجھے سمجھنا نہیں آتی تھی بعد میں اس کے لئے سفر بھی کافی کرنا پڑا خیر وہ ایک خیز تک گزر گیا لیکن انہوں نے جب داخلہ ہو گیا انہیں کہہ رہا اب تو میرسٹی میں داخلہ ہوگیا اب کبوتر چھوڑ دے تو تو پھر میں نے جو ہے نا بورو کا کھاڑے کے داروسیت میں ایکسرسائز کرتا تھا نا باڈی میلنگ کرتے تھے میں مجھ سے چھوٹا بھائی کبوتر کی ہم دونوں بھائیوں نے رکھے گئے تھے تو میں نے پھر وہ ان کی باتیں میں سکتا تھا کبی کے اور وہ کا پہلوان باتیں کرتا تھا صحیح لوگوں کے ساتھ امہینہ پہلوان آجاتا تھا یہ آپس میں باتیں کرتے تھے کبوتروں کی انہوں نے بھی شوق سائز کرنا تھا ان کو بہت شوق تھا ان کو میں نے کہا میرے پاس کبوتر بہت اچھے تو میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا مجھے آپ جو ہے نا اچھے کبوتر ہیں کل صبح جو ہے نا آپ کل جب آئیں گے ایکسرائز کرنے تو یہ کبوتر لے آنا آپ صحیح میں نے کہا میں تو آپ کو گفٹ کر رہا ہوں میں بھیج تو نہیں رہا تو آپ مجھے سیمپل پہلے دیکھیں گے اور میں نے کہا جب کل چلیں گے آپ کے ساتھ پھر دوسرے گئے میرے ساتھ انہوں نے کبوتر دے کے بہت خوش ہوئے پھر وہ سارے کبوتر لے گئے پھر انہ ستیز کی زندگی گزر گئی کافی اس میں سے پھر اپنا کام عام کرتے رہے پھر میں نے کبوتر رکھے نائنٹی نائن کے اندر ساتھ ان چیرمن صاحب میرے ساتھ بھی ہیں میرے دوست بھائی بھی ہیں ان سے میرا تعلق بنا اور لاہور کے اندر دوست ہیں بب پلوان ہے سرور بب وہ بھی میاں صاحب کے اور چیرمن صاحب پہلے شاکرد ہیں جی جی ان سے پھر انہوں نے مجھے بہت اچھے کبوتر دیئے اچھا وہ کبوتر میں نے تو جیسے اوریجنل جوڑے تھے میں ایسی لگا دیا وہ ایک دو کلی کا بچہ جو ہے وہ پانچوی ساتھوی پڑھا کے اندر مغرب تک ہو جائے کراچی کے اندر اچھا لگے میں مارکے تو اسے ادر سے ادر سے کبوتر پکڑوں گا باہر جا کوئی دو گھنٹی ہو رہے گھنڈے باہر باہر کے اندر جب آئے تو انہوں نے نشا دے دیا انہوں کا تو نشا ہی اورتا ہے لیکن بہت زیاری بات ہے ان کے لیے تو یہ موسم جو ہے نا کراچی والا ان کو سبی رہتا ہوں ان کے لیے ان کو فورٹی فورٹی پلس گرمی چاہیے بلکل ایسے ہی بارال وہاں سے ہوا پر آستے آستے سمجھتے گئے بہت شوق کیا پھر میں نے 2012 تک کیا شوق پھر یا سے کچھ آلات ہوئے کہ میں نے پانچ سال کر گیا پا گیا اب تھوڑا موسم کو بھی سمجھ گئے ہیں کراچی کی کبوتر بازی کو بھی سمجھ گئے ہیں کہ کبوتر کا جو ہے نا ہم کراچی کے پروریٹی جو ہے نا وہ وڑان نہیں اس کی واپسی زیادہ اس کی پروریٹی اس پہ زیادہ پروریٹی تو اب اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کبوتر وہ رکھیں جوڑا وہ بنائیں جو واپسی گھر بیٹھے کون سے کبوتروں کا ان میں کراس دیکھے اگر اب بتانا مناسب سمجھیں کون سے کبوتروں کراس دیا کہ ان کی پرواز کو کم کیا گیا سیانفت کو بڑھایا گیا سیالکوٹی کبوتر کا بہترین کراس ہے سیالکوٹی کبوتر جو ہے کم اگر کبوتروں میں کبوتروں کے اندر آپ اس کا مطلب ہے جو پنڈی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں اور سے پنڈی کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ بھی وہ سیالکولٹی کراوس دیتے ہیں جی 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 کیونکہ وہاں پہ بھی ہوا چلتی ہوا والا زیادہ موسم ہوتا ہے موسم اس ٹرائب کا نہیں ہوتا یہ سیالکولٹی کبودر کے اندر واپسی کا اندرشو بہت زیادہ ہے جہاں جی وہ مضبوطی اس کی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے گھر کا موسم بہت زیادہ ہے جب یہ آپ اس میں اگر صحیح کو نہیں کہ سیاب لگا جائے تو ان کی پر واپسی جو ہے بہت اچھی ہو جاتے ہیں استاد مہترم یہ بتائیے گا کہ کون سی بریڈ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں آپ کی پسندیدہ بریڈ بھی بتائیے گا میں کون سی ہے میرے پاس علم بہلا میرے پاس یارکوٹی کبودر بھی بہت اچھے ہیں دوستوں کی مہربانی ہیں میرے پاس گولڈن کبودر بھی میرے گروپ بہت اچھے ہیں میرے پاس چوزی صاحب والے ٹیڈی بھی ہے بہت اچھے ہیں علم بہلا کبودر بھی بہت اچھے ہیں اچھا پارٹی اس کا مطلب ہے چیرمن صاحب والی پارٹی ہے چیرمن صاحب بھائی بھی ہیں میرے افتاد بھی ہیں میرے معکرم بھی ہیں آپ ان کی شگرد ہوگے استادیلی آگے ہیں جی 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 مشرد مشرد استاد مہترم کا اب ہم آجاتے ہیں کبودر دکھانے سے پہلے ایک چیز پر ایک خاص چیز پر جو کہ میرا خیال ہے کہ بیورز کے لیے بھی ضروری ہوگی بتانی انہیں بھی پنجاب کے اور یہاں کے اصول بہت فرق میں دیکھ رہا ہوں میں نے کوئی تھوڑی چی کبودر بازی چک بھی کیا دیکھی بھی یا غور بھی کیا ہے کیا اصول جائے ہیں وہ پنجاب سے ہٹکے ہیں اور وہ کیوں ضروری تھے کراچی میں امپلیمنٹ کرنا ہوں پنجاب کی کبودر بازی اور کراچی کبودر بازی میں بہت زیادہ فرق ہے جی جیسے پنجاب کے اندر آپ سارے کبودروں کو ایک رنگ لگا سکتے ہیں ہمارے ہاں ہر کبودر کو الگ الگ رنگ لگانا ہے آپ نے اس کی نشانی لگانا ہے چار دیواری ہے گھر کی دوسرا اصول ہو گیا دوسرا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر جب صبح کبودر اڑائیں گے اس کی سٹیمپنگ ہوگی اس کی ویڈیو بنے گی اس کے بعد ہر دو گھنٹے کے بعد آپ آٹھ بجے کے بعد آپ اپ ڈیٹ چلائیں گے ہر دو گھنٹے بعد اپ ڈیٹ چلے گی آٹھ بجے سے آپ شروع کریں گے سات بجے آپ کبودر اڑائیں گے اس کی ویڈیو لگائیں گے آپ اچھا وہ ویڈیو جو لگائی جائے گی اس میں چھت مالک بتائے گا کہ یہ پوزیشن میں سات کبودر ہے یہ میں آٹھ کبودر یہ میں اڑا رہا ہوں یہ منصف بتا ہے منصف سے پوچھ کے منصف کے سامنے منصف کو بھی ویڈیو میں لے گا اور وہ کبودر اڑا دے گا اس کے بعد آٹھ بجے وہ اپ ڈیٹ چلائے گا کہ منصف سے پوچھے گا جی کبودر بتائیں کیا پوزیشن میں کبودروں کی منصف بتائے گا جی سات جو ہے وہ کبودر چلے گئے اسمان بندوں کے نظر نہیں آ رہے یہ کبودر آپ کا جو ہے سامنے وہ سامنے اسی طرح پھر وہ دس بجے اپ ڈیٹ چلائے گا پھر بارہ بجے اپ ڈیٹ چلائیں گے اس کے بعد وہ پھر ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے پانچ بجے پانچ بجے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اپ ڈیٹ چلائے اچھا جو کبودر نیچے رہ جاتا ہے اس کا کیا ہے اس کا یہ ہے کہ جو کبودر نیچے رہ جاتا ہے بلکل سامنے ہے کلر اس کا واضح کبودر بلکل سامنے ہے وہ کبودر پھر ایک بجے کے بعد جو ہے اگر ایک بجے تک بیٹھ جائے ٹھیک ہے نہیں تو ایک بجے کے بعد وہ کبودر جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اچھا کار دیا جائے تھا ہوں اس کا یعنی کہ اسے لیاز جو سامنے پھر رہا ہے اس کے لیے جسے جس کا رنگ بازے اتنا سامنے ہے کہ اس کا رنگ کلیر ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک بجے تک بیٹھ جائے بیٹھ جائے ٹھیک ہو کبوتر نیچے رہ گے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جاتی کریں یا کبوتر بازی کہنے کراچی کا موسم جو ہے وہ درہ سوٹ کرتا ہے ان کو اگر آپ ایسی اجازت دے دیں گے رنگ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا نہیں کہ چھتری والا ہے اتنا سکے اگر ایک ویسے وہ چھے ساتھ گھنٹے کے بعد بھی نیچے تکشان بیٹھتا ہے اس کے اندر چھتری والا ہے یا نہیں ہے لیکن اکثر یہ ہے کہ کراچی کے اندر کیونکہ چھتری والے کبوتر جو ہے نا کراچی کے تو ریکارڈیں چھتری والوں کے ایک سو باون گھنٹے اور ایک سو چھپن گھنٹے ساتھ کبوتروں کے بیس بیس گھنٹے کبوتر ماشاء اللہ بڑے لمبے اڑتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم ہمارے کلر کی بھی پامندی ہے جیسے ہم یہاں پہ لال کبوتر ہے وہ نہیں اڑ سکتا کیا کہتے ہیں اس کو لاکھے 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 نہیں اڑ سکتے اچھا کالے کبوتر جو ہے وہ نہیں اڑ سکتے جو جیس جو جو آسانی سے اچھا نفتے اس قسم کے ہلکے کبوتر سفید کبوتر پھیکے کبوتر جن کا دو چار پھول ہوں لال چرے جن تک ڈاؤٹ ہو گئے ہیں اس میں کوئی چھتری آلکہ آ رہے ہیں اب یہ نہیں کہ سارے سفید چھتری والے ہوتے یا سارے لاکھے چھتری والے ہوتے لیکن وہ ہم نے اس لیے بنایا کہ تھوڑا سا شوق کو فائن کریں سب کے لیے ایک جیسے سب کے لیے جی 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 پھر یہاں منصفی بھی تھوڑی سی مختلف میں لاہور کے مقابلے میں کبوتر ہوتے زیرو سے بھی آ جائے گا اب جیسے اسو ہے اسو میں اگر آپ کے چار کبوتر آسمان میں اس میں سے دو کبوتر نظر آ رہے ہیں دو کبوتر نظر نہیں آ رہے جو نظر نہیں آ رہے جب چھے بجے ہو جائیں گے تو منصف بتائی کہ جی آپ کے دو کبوتر نظر نہیں آ رہے خالہ مالک اس کو کبوتر دکھائے گا یا وہ دو کبوتر کینسل ہو جائیں گے صحیح اس کا کبوتروں جو بند ہے ان کا چھے بجے تک نظر آنا لازم ہے پھر ساتھ بجے تک ساتھ بجے تک اس کا ٹائم ساتھ بے سے اوہر ہو گیا تھا کہ وہ چھے بجے دس منٹ کے اوہر بھی نظر آ گئے کوئی بات ہے وہ کبوتر تک کٹ جائے گا چھے بجے نظر آنا چاہیے ہر چوئے چھے سے دو چاہر میں پہلے نظر آنا چاہیے چھے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے چار کبوتر ہے تو اس میں سے دو نظر آ رہے ہیں دو نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے کبوتر لینا ایک ستا سے لیکن وہ چاروں آگے تو چاروں لکھے جاتے ہیں وہاں پہ تو لکھے جاتے نا جب آپ کبوتر ایک ستا سے لیتے ہیں زیرو سے تو مغرب کے آدھے گھنٹے کے بعد ستا تو ختم ہو گئی نا ہاں جی بالکل ایسی ہے اندھیرہ ہو گیا جی اندھیرہ ہو گیا اب اندھیرے میں آپ کیا ستا لیں گے وہ تو جہاں سے مرضی آ جائے رول سخت رکھے میں رول سخت رکھے میں کبوتر اس سے دیکھیں تھوڑے سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سب کے لیے سب کے لیے تو اس وجہ سے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو گریباس کبوتر جن کے پاس ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ہو اور لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ اس طرح ان کا ذہن نہ جائیں کہ ہم کو مکسنگ کریں اور سہی چکھرانی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا لوگ بہت اچھے لوگ مجھے کچھ بریڈز بھی دیکھنے کو ملی ہیں ابھی تک ابھی آپ کو بھی بہت دیکھیں گے یہاں پہ بھی دیکھیں گے اور مجھے امی اگر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بریڈز روم ملے گی جوک میںیں میں نے the 90s میں دیکھائی اس کے بعد دیکھائی نہیں اس کے بعد اپنی پیور عالت میں نہیں دیکھی تو وہ می ہا اپنی پیور عالت میں کچھ اٹھوں پہ دیکھی تو مجھے مضہ آیا بہت اچھے کبوتر القرآن کی کی جست� Nothing بلوچوں کی کبوتر جو ہے ہمارے بلوچ بھائیوں کی کبوتر ہوگا بہت اچھے کبوتر بہت ہی نیاب کبوتر ہے اور ان کے اندر بھی جو ہے واپسی بہت زیادہ ہے بیس ان کی بھی سیالکوٹی ہے بیس ان کی بھی سیالکوٹی ہے جب جیسے کوہٹے سے کبوتر ہیں جی جی استاد ہوتے تھے شریف فوٹگرافر صاحب تھے ابھی بھی ایک حیات ہے استاد صدیق ڈاہر صاحب بڑے بزرگ استاد ہے تو ایک زمانے میں پروفیسر صاحب شیئی کبوتر شریف فوٹگراف تھا ہم کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی یعنی جو سنا ہے پروفیسر امتیاز صاحب جن کے مشہور ہیں شیخوں والے کالموں والے کبوتر تو ان سے ہو لے گئے تھے پویٹے کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بریٹ کو پریزرف کرتے ہیں صحیح ابھی چوجسا والے ٹی ڈی پی جو احمد کے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پیور تو پڑھاتے ہیں جب پیور کوئی چیز آپ اڑھائیں گے تو وہ ایسی پریزرف ہو جائے گی حضر آپ کروس میں ڈالیں گے تو آپ نسل کو کم کر دیں ہاں جی کسی چیز کو بھی پیور حلب کے اندر ہوگا تو وہ لیکن یہ لیکن یہ کبوتروں میں مطلب مزید خواہ ہے میں نے اب میاں صاحب کی بات کر رہے تو میاں صاحب نے جب یہ تیڈی بریٹ بنائی ہے کئی بریٹ کو مکس کر کے بنائی تو ایک مزیدار چیز بن گئی جو آج تک جس کا نام چل رہا ہے جسے دنیا مان رہی ہے میاں صاحب تو وہ تو بہت عظیم اور بڑے استاد تھے نا ممبر ہاں جی اگر آپ دیکھیں تو کبوتر تو وہ بھی کراس ہی ہے نا ہاں جی کراس میں ہی ہے کبوتروں کے لیکن انہوں نے اس کو ایک بریٹ کی شکل دے دی دیکھ لیں اور آج بھی اس کا نام چل رہا ہے کبوتر ہے وہ ایک خود اپنے طور پر ایک بریڈ ہے نا ہاں جی وہ تو بریڈ ہے وہ ایک بریڈ ہے اسی طرح تیڈی جو آنیا صاحب والے اب وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہستکتاد ہیں بڑے ہیں ہم سے بتاتے ہیں کہ اکسریت کے اندر جو ہے وہ دبل ہوا کراس بھی ہے لیکن وہ صرف وہ ہی سمجھتے ہیں اور وہ ہی جب لگائیں گے ان کو تو اس میں سے وہ سفید آنکھیں نکلیں گے کوئی اور لگائے گا تو وہ اپنا پیچھا خراف کر دیں گے صحیح سر شاک کروایا جائے ناظرین کو بہت شکریہ موسیقی 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 یہ بھی وہی ہے یہ لاہور سے آیا ہے آپ جیسے ایک دوز بھائی ہیں ہمارے ملک بابر پیرا گون جی جی یہ ہومی کے گھر سے آیا ہوا ہے ملک بابر صاحب کے گھر کی بریڈ آپ کو دکھانے لگے ہیں استاد سردار قیوم صاحب کی شرط پر یہ چیز ماشاءاللہ بہت اچھا result ہے اس کا استاد جی یہ کب سے آپ کے پاس یہ کب سے کیا آیا ہے آپ کے پاس اس کو تقریباً میرے پاس چار سال ہو گئے ہیں چار پوائنچ سال ہو گئے ہیں اس کی پتھی اس اپریل کے اندر دوہزر تہیس کے اندر شام کو ساتھ بچ کے ٹرپن میریٹر بیٹھی ہے ساتھ چوبیس پر بیٹھی ہے چھے بجے کے بعد بیٹھی ہے چھے بجے کے بعد بیٹھی ہے بڑی بات ہے مسائل جی پڑی رہت کھائی گا بہت آلہ سکتا ہے ہاں جی لنگوڑ بھی اور یہ پریاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ پریاں اس کی مطلب یہ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں جی کوالٹی کمپلیٹ کوالٹی دیکھیں جی کوئی چیز کسی کو دے تو اچھی دے اور انہوں نے آپ کو بہت اچھی چیز گفت کی ہے بہت شکریہ سارے ساتھ جی میں نے آپ کے پارٹی میں نا یہ پہلے بھی میں ذکر کر چک ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ چیئرمنٹ پارٹی میں میں نے آج تک کچھا بندہ نہیں دیکھا بڑے مضبوط بندے دیکھیں ہیں کوئی بندہ اس نے دیکھا کہ جو جس کے ڈاؤٹ ہو یار یہ پارٹی چاہے چھوڑ جائے گا ایسا بندہ میرے ابھی تک نہیں دیکھا کہ اس نے صاحب کی شخصیت ہے اس کی وجہ سے جو ہیں لوگ ان کے ساتھ زیادہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ اصولوں پر ان کا شارے فیصلے ہوتے ہیں اگر ان کے اپنے قریبی اپنی پارٹی کا بندہ بھی غلط ہوگا تو غلط کو انہوں نے غلط ہی کہنا ہے یہی چیز بڑی یہی شوق ہے یہی سب سے بڑی بات ہے اور دوسروں کو بہت عزت دیتے ہیں میں لاہور کے پروگرام میں گیا جب ملاد عدیم جیتے تھے جی 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 تو کافی سردی تھی اور کچھ لوکیشن بھی چینج ہوئی تھی فینٹی کلپ سے جو ہے نا وہ شاہدی ہال کے اندر وہاں پر فونشن شیفت ہو تھا چیرمن صاحب آدھے گھنٹے پر انتر بگلار کرتے ہیں وہ جب آئے مہمان ان کا پورا برپور استقبال کیا اپنے گروپ میں سے کسی بندے کو اسٹیج پر نہیں بٹھایا مجھے دوست بھائی ہمارے نومان بڑھ صاحب سے ہالکوٹ چیتے ہیں اچھا چھا 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 ٹھیک ہے نومان بڑھ صاحب سے ہالکوٹ چیتے ہیں یہ سمجھ تو آگئی دیکھ کے لیکن یہ آئے کہاں سے یہ بتائیں یہ مجھے دوست بھائی ہمارے نومان بڑھ صاحب سے ہالکوٹ چیتے ہیں اچھا چھا ٹھیک ہے نومان بڑھ صاحب نائس بند ہیں جی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اس کبوتر کا بھی بہت اچھا ریزارٹ ہے جو انہاں بڑے پیار سے مجھے دیا یہ ان کے کالے موالے جی یا یہ کالے موالے علی والے کراس سمجھے آپ یہ تو وہ ہی بتا سکیں گے میں ہم تو پر دیا پر دیکھیں اچھے اس کا ریزارٹ اچھا چل رہا ہے جی بہت اچھا یہ آپ نے کراس دیا ان کبوتروں میں جی میں نے اپنے علی والوں میں کراس دیا علی والوں میں صحیح مشرق بہت اللہ صاحب بہت بہت اللہ تینکیو جی اچھے ناظرین آپ کو بتاتے جنہیں سردار قیوم صاحب استاذ سردار قیوم صاحب نا صرف کبوتر بازی میں کبوتروں کے شوق میں ایک ان کا ایک اچھا نام ہے کراچی میں ماشاءاللہ جو بڑے اصاد ہیں ان کے ساتھ ان کا نام جڑتا ہے اس کے علاوہ ڈاؤکس میں ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے ہمارے چینل پاکستان ڈاؤگ لوگرز اسوسیشن پر کاسیم جوید صندیلہ صاحب جو کہ شکپورا سے آگے جاتے ہیں مگر فیصلہ باد والی سائیڈ پر تو وہاں پہ ان کا ایک گاؤں آتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے وہ رکھے میں ڈاؤکس جو کہ نہ صرف پاکستان میں موشور ہے پورے ایشیا میں ان کے کوئر ڈاؤکس کا جو ہے وہ نام ہے اور سردار قیوم صاحب اساس سردار قیوم صاحب ان کے بھی اصاد ہے مہترم ڈاؤکس کا شوق کب سے بچپند سے اچھا ڈاؤکس کا شوق بھی بچپند یہ دونوں شوق کٹھی چلے ہیں جی 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 وہ بڑا برپور کیا ہے نہیں ماشاءاللہ آپ کا نام ہے سر پاکستان کے جو ریجسٹرڈ کا ہے جو کلاب ہے ان میں ماشاءاللہ ایک کلاب آپ کا ہے ایسا ہی جی جی جو پاکستان کے ریجسٹرڈ کلاب ہیں ڈاؤکس میں وہ اس میں ایک کلاب آپ کا ہے ایک پارٹی آپ کی ہے تو یہ لوگیں کاسم مغیرہ یہ کاسم ہو گیا مون ڈب بھائی ہو گئے یہ سب چلا رہے ہیں میں دولہ سولہ کے بعد تھے لڑانا چھوڑ لی آج کیا تو اس کے بعد سے ریٹ کرتا ہوں شوق ابھی بھی رکھا دوستوں کو دیتا ہوں ایسا سر کون سے کبوتروں کو شوق کروانے لگے یہ بھی کالے مو والا کبوتر ہے اچھا وہی والی نہیں جی ایک دبا پھر سے آپ کو کالے مو کبوتروں کو شوق کروانے لگے ہیں استاد سردار قیوم صاحب کی چھتے بہت سر پڑ دیکھیں مشاء اللہ اس کی چڑھائی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ بہت اچھی چڑھائی ہے پرندہ جی بہت ہی عالی کوالٹی اس کا پر مجھے باقیوں سے باقی بھی اچھی ہیں ریزلٹڈ ہیں تو رکھے گئے ہیں لیکن اس کا پر مجھے باقیوں ان 올ہا ہوں سے زیادہ اچھا لگا ہے خودان جی اس ورمے سے اور انہوں نے ان کے دوستے فیصل آباد میں انہوں نے دیا تھا انہوں نے گفت کیا ہے جی ہاں اس کے آنگ دیکھیں کبوتر دیکھیں ہوں ایجی میں بھی ذرا پھر انہیں پہن لوں یہ کامریز کی آنگ سے میں بھی دیکھنوں گا فیصل صاحب کے جو پرانے کبوتر ہے یہ کی ہے جیس تینکیو ان میں آپ کو یہ کافی اور پیورٹی کے اندرے کبوتر یہ بھی سیالکوٹی ہے جی جی یہ بھی کالے مہر اس کا بھی بہت اچھا دارت ہے ساجی آپ کے پاس بھی پرانی بریڈز پڑی ہوئی ہے جی 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 بیسے میں کراچی کی جسٹ پہ بھی گیا ہوں مجھے پرانی بریڈز کا ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بریڈ پرانی اپنی اریجنل حالت میں دیکھنے کو ملی ہے اور یہ بریڈ بھی ناظرین آپ کو جو دکھا رہے ہیں اس وقت یہ بھی اریجنل حالت میں اپنی سیالکوٹی بریڈ پرانی بریڈ ہے اور اب ناپید والا حساب ہے اس حالت میں اس کنڈیشن میں میرا خالق یہ بہت کم ہی کسی نے سمالا ہوگا ساجی پنجی ذرا دکھا دی گا بہت کم کسی نے اس حالت میں رکھے ہوں گیا شاید ہی کسی کے پاس کو پڑا ہوگا جو ان کے پاس ماشاءاللہ اس وقت موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے جی جی ساجی کون سے کبوتروں کو شاک کروان لگے ہیں یہ جی گولڈن کبوتر ہے سکول والوں میں سے سکول والے کبوتر جو وہ ہے یہ چیرمن صاحب علیہ یہ چیرمن صاحب علیہ نہیں جی چیرمن صاحب علیہ استاد امتیاز حسین چیرمن صاحب ان کے گھر کی بریٹ ان کے استاد جی آپ جی استاد جی پردی کہی گا بہت عالی بہت ہی ہائی کلاس کبوتر جی جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے انتہائی ہائی کلاس کبوتر کمپلیٹ اپنی ہوکے پوائنٹ کے ساتھ کہیں سے بھی کوئی کمی نہیں ہے کوئی بھی اس میں ایک پوائنٹ بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ کمپلیٹ پوائنٹ کے ساتھ ہے بہت عالی ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ سعید ذرا سامنے سے اللہ پاک نظر بس سے بچائے اسا جی یہ کن میں کون سے کبوتروں میں کراس کیا ہے اس کو اس کو میں نے اوریجنالی لگا ہے اس کے بچے آگے میں کراس کرتا ہوں بچے مدی یعنی کہ اس کی بریڈ بنانے کے لیے سے لگا ہے صحیح صحیح نہیں جی ایک اور پرندہ آگے ہے جی استاد جی یہ کہاں سے آیا ہے استاد اسلام بٹسا استاد اسلام بٹسا بہت حقا بہت پیار یہ محبت والے ڈیریکٹ مدر سے آیا جی جی نہیں جی آئیں جی آپ کو ایک اور بہت ہی آؤٹ کلاس کبوتر دکھانے لگے ہیں بہت ہمیں آپ کو جان سے بھی توفہ آیا جی بہت کمپلیٹ کبوتر آئے ہیں جس نے بھی توفہ کیا بہت اچھی چیز توفہ گئے بہت اچھی چڑھائی کے ساتھ جسے کتنے وہ صحیح چڑھائی سیڈی والی چڑھائی ایکزیکٹ سیڈی والی چڑھائی ہے اس کے پروں کی بہت آؤٹ کلاس ماشاءاللہ 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 بہت پورا کبوتر جی اللہ پاک نظر پاسے بچائے استادی آپ نے جو یہاں پہ اڑانے کے لیے کبوتر بنائی ہیں کراوس دے کے ان میں سے کوئی کبوتر شاک کروانا چاہیں گے جو کہ آگے کام بھی جوڑوں میں بھی کام آئے ہو خود بھی اڑے ہو میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ اچھا کبوتر ماشاء دیکھو کہ اگر کچھ سیکھنے کہ کبوتر اچھا کیسا ہوتا ہے تو وہ کبوتر کو دیکھو گے تو سمجھ آئے گی بیسے الفاظ میں دیکھا نہیں جائے گا آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے الفاظ میں آپ کتابی کبوتر بازی ہو گئی یہ ساجی کون کون سی بریڈ کراوس دے کے بنایا گیا ہے اگر مناسب سمجھیں مطلب یہ سب بلے ٹیڈی اور اس کے اندر موٹیوں آلے موٹیوں آلے یہ بریڈ یہ بن گئی ہمارے پاس یہ گولڈن بن گئے چار پانچ بھائی ہیں یہ خود بھی اڑاو ہے ریکارڈ ہو رہی میرے پاس اس کا اپنا کیا ٹائم رہا ہے بہت اچھے یہ سارے ان میں سے کتیب بھی سے پہلے والا کوئی کوئی نہیں بنا ماشا اللہ اور یہ ہر موسم کسی موسم کے مطال نہیں کوئی موسم نہ ہوڑایا ہوا میں بھی جتنی گرمی ہو خوشوں کے اوٹے یعنی اور جہتر ان کا پر چلے جائے اگلے کی دوسرے کی ماشا اللہ یعنی کہ یہ اس کا یہ ڈرنی ہوتا گیا جیٹ میں ہوڑا تو اسو میں نہیں ہوڑے گا اسو میں بھی پرفارم کر گھر بیٹھے گا اس میں سے کچھ ایسے ہوتے جو نہیں اسو میں بیٹھیں گے پھر ہم ان کو ڈالتے نہیں جن کا ڈاؤت ہوتا انہیں شاید پڑکوں میں ہی پتہ جلدت ہے جباب کبوتر دیکھیں گے آپ کو مزہ آگے انشاءاللہ نہیں جی یہ گھر کی بریڈ ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے استاذ سردار قیوم صاحب کے گھر کی بریڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے پیلی پلک بہت بہت بنایا گیا جی آپ نے بڑا سخت کبوتر بنایا یہ سخت کبوتر میں کہتا ہوتا ہوں جو کہ گھر کے بڑے پکے ہوتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں مرے گا بہت سخت کبوتر ماشاءاللہ بہت بہت سخت کبوتر ماشاءاللہ اللہ نظر بچ بچائے یہ بھی بھائی اس ہی بھائی آپ کو دکھانے لگیں میں مقصد دیا تھا آپ نے دکھانے کے لئے سخت 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 کبوتر تو کسی سخت گفٹ آئے میں تو میں نے کہا گھر کی بھی دکھائی جائے ماشاءاللہ بڑی اچھی چڑھائی ہے پہلے بہت اچھی تھی اس کے پروں کی چڑھائی بھی بہت اچھی ہے اور سائز جو ہے وہ بہت کمال ہے دونوں کا جو پہلے تھا تھوڑا سا انیس بیس کا فرق ہے اس کا لیکن دونوں کا بہت اچھا بنایا ہے سخت 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 مالی مجھے مالی کو پتا ہوتا ہے دیکھیں وہ زیادہ مجھے سخت نظر آئے برنیس پتھا اس ہوئے ہیں یہ ہے جی کوالٹی کہ اگر آپ اڑھانا جائے تو اڑا بھی نے اس کے بعد اگر آپ جوڑ میں دیکھیں تو اس میں بھی وہ پرفارم کرے یہ ہے مزیداری اس کے پر کی چڑھائی سب سے مزیدار ہے سب سے اچھی ہے پہلے دستے میں سب سے مطبع آگے نکل گئی ہے جی جی بنجھے دکھائے گا جی سامنے سے نہیں جی اس کا پر آپ کمینڈ میں بتائیے گا آپ کو سب میں زیادہ اچھا پر کس کا لگا ہے مجھے باقیوں میں اس کا پر زیادہ بہتر لگا ہے موسیٰ جی اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے سارے میں کریں سارے ٹیسٹیڈ ہیں موسیٰ ٹیسٹیڈ اڑا کے خود پرفارم کر کے پھر رکے گئے ہیں جب یہ مولتے سے تو یہ پرچھے مور لگنی لگنی کھانی ہے لازمی ہے تو یہ تیاری میں آگے تھا مجھے مجھے موسیٰ جی کی جو کیا انداز ہے گفشپ کا وہ بھی بڑا پسند ہے اور شاید اس لیے کہ کہتے ہیں میرا کافی ایج جو ہے کافی عمر جو ہے وہ پنجاب پنجاب میں گزری ہے شاید وہ مطلب کلچر ملتا جلتا ہے انداز ملتا جلتا ہے اس لیے زیادہ مزا ہے پنجاب میں کرا جی ہے زیادہ دوست میرے پنجاب میں پا جی یہ تو بڑا کمال کبوتر لے کر آئے ہیں یہ اس کی پہلے ہمیں بتائیں سٹوری کیا ہے ان کے گھر کا ہے یہ وہاں سے تفاہ آیا تھا جی بہت کبوتر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد احمد کمر صاحب کے گھر کی بریڈیا آپ کو دکھائی جا رہی اس وقت استاد سردار قیوم صاحب کی شک پہ جی استاد جی پر دکھائی اور یہ بہت ہی بہت ہی ہائی کلاس کبوتر انہیں دیا گفت کی ہے گفت بہرحال اچھا ہی کرنا چاہیے اور انہیں بہت اچھا گفت کی ہے اس میں اگر یہ سیار کو بھی کراس دیں گے تو بہت ہی آؤٹ کلاس ریزلٹ ہوگا ان کا بھی یقیناً ساجی اس کے کوئی ریزلٹ دیا بھی تک جی اچھے اس کے بھی میں آگے بچے کراس کرتا ہوں یعنی کہ اس کو بھی بریڈ میں نے اڑھائے اوریجنل اڑھائے بھی ہیں آگے کراس کے میں اچھا یہ اوریجنل اڑھائے ہیں آپ میں جو ریجنل بھی میں نے کیا بچا ہے یہ بڑھائے تھا یہ بڑھائے تھا یہ پتھکی میں دفتہ صاف تھے نیا نیا پتھا تھا یہ بھی ہونے کے گھر کا یہ ہونے کے گھر کا جی اس قبول ترکہ تو کمال ریزلٹ میرے پاس رہا ہے کمال آؤٹس ٹرنڈنگ ہونا چاہیے جی بلکل ہونا چاہیے اور یہ ہوا میں بھی بہت اچھا گھم میں شاید اس کے وہ جو پہلا دکھایا اس کے زیادہ اچھی پروفرمنس ہو لیکن ہوا میں اس کی پروفرمنس زیادہ اچھی ہو گی بہت آدھا ماشاء اللہ بڑا پورے وجود کا کبوتر ہے بہت اچھے وجود کا ہے جی استاد جی کون سے کبوتر کا شاکران لگے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں میں کراچی کے مستاد آسل جمال جی جی ان کی چھت ہے بھاب ملی بہودین میں اہاں ساتھ کاشیف کے نام سے راجے کارکا پارٹی کہیں وہ صحیح صحیح وہ جی لی ملے جی لی ملے راجے کارکا ان کی ملی بہودین میں چھت ہے ایسر جلال کے نام سے راجے کراچی میں ملی بہودین میں رہتے ہیں نہ رہے آپ کو ان کے پاس بھی جانا چاہیے ویسے شوق کن کے پاس میں بات کرتا ہوں جی ٹھیک ہے ضرور جائیں گے ضرور جائیں گے ایک اور توفہ اور بڑا اچھا کبوتر ویسے مجھے لگا تھا سر سے کہ شاید مادہ لیکن یہ ناری جی اور بڑا اچھا بظاہر میں ابھی نہیں کچھ فائنل کر سکتا لیکن آپ نے ہی ذاتی رہا ہے ابھی نہیں دے سکتا اوپر دیکھنے کے بعد دوں گا ذاتی رہا ہے لیکن آنکھ سے وہ یہ پورا ہے آنکھ میں پیور ہے اب پر کی طرف آتے ہیں اور پر اس کا ہواد چیر کے اننے والا ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر شت مالک بہتر جانتا ہے باقی جو اپنا علمہ اس کے مطابق تو ہواد چیر کے اننہ چاہیے اس کو گزر کو اور سکت کبوتر ہے ہوا میں اس کے لیے اننہ میرا نہیں خیال ہے کوئی مسئلہ ہے ابھی پوچھتے ہیں کہ ریزلٹ بھی پوچھتے ہیں بارل لیکن پہلے ایک دفعہ آپ کو دکھا دیں جی استاد جی اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کا ریزلٹ بھی ابھی آنا ہے ایسے اچھا کبوتر ہے ابھی آئے ہیں یعنی کی یہ یہ میرے پاس بھی تقریباً دو دو تین ماہوں کو آپ نے اس طرح جو اس شوق سے لیٹڈ دوست ہیں بھائی ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے میرا پیغام یہ ہے اچھے طریقے سے شوق کرے پیار محبت کا شوق ہے اپنے حریف کو عزت دیں یہ تو ایسا شوق ہے کہ سب کو کٹھا کرنے والا بالکل سے اس کے اندر کوئی کسی کا لیول نہیں ہے کہ میں اپنے کسی لیول کے آدمی سے دلو گیا سارے برابر ہیں اُسن ہی اس شوق ہے یہ ہی ہے کہ اس میں کوئی امیر قریب نہیں ہے کوئی صاحب ایسی اکرد ہیں سب سے پیار محبت سے کریں سب اچھے اخلاف سے پیار سے محبت سے اپنے حریفوں کو محبت اس خلاف سے پیش آئیں کبوتربازی میدان کے وہ کبوتربازی کی حقیقت ہوں جب آپ کبوتربازی ختم ہو جائے آپ کو ذات کی اداوت کسی کے ساتھ نہ رکھیں جس شوق کے اندر حریف نہیں ہے کم اس کے موجہ اس میں مزہ نہیں آتا لیکن یہ حریفی تو شوق کرواتا ہے اور اچھا حریف جو ہے وہ آپ کی خوشکی سمتی ہے آپ اس کو ساتھ لے کے چاہیں چھوٹی باتوں کو درگذر کریں جوڑنے کی بات پر ہی ہمارے حریف جو ہے وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ افتاد آجیب محمد یسو صاحب ہیں اوزاد انرامیلہ جی ہیں افتاد باب برکاسمی ہیں افتاد شوق خطری ہیں اچھے پلئر ہیں اچھے کھلاڑی ہیں اور ہمارے گروپ کے اندر بہت سارے اچھے بہت اچھے کھلاڑی ہیں اچھے لوگ ہیں جاتر عمجد صاحب ہیں چودری عمجد صاحب ہیں عارف عمد خان صاحب ہیں آگا نمان ہیں شاکر بابا ہے مسوط شیخ صاحب ہیں عاشی مساق صاحب ہیں بزرگ ہیں ہمارے ہمارے دوست کے اندر بہت اچھے دوست ہیں افتاد آیا قلوچ ہے اور کافی سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ شوق کے اندر ہیں ماشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کراچی کے شوق کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے چلے ہیں اللہ باق اس میں برکت ڈالے جیو اسے آپ کو کامیاب کریں بہت شکریہ صاحب جی ہمارا پنجاب کے مقاولے میں کراچی کا شوق بہت مختصر ہے ہاں جی بہت مطلب ڈیفرنٹ بھی ہے مجھے وہاں پہ 600 چھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے علاقے کے اندر سو ڈیر سو چھتے ہوتی ہیں ہمارے پورا کراچی کٹھا ہو جائے تو ہماری چالک چھتے ہوتی ہیں ہماری کوششات بھی ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس میں بہت بڑا کردار ہے افتاد آسل جمال کا بہت بڑا کردار ہے اور ہمارے کافی اچھے شوقین ہیں آ پر وہ نئے ہیں اور لیکن بہت اچھا انہوں نے پر فارم بھی کیا اور بہت طورنمنٹ کے اندر ان کی کوشش ایک کاروشی ہوتی ہے علی آتف ہیں علی امال یسف صاحب کے شاگرد ہیں ان کی بڑی استاد ہے مردہ نسار بیگ وہ بہت اچھے بہت اچھے خلاق والے ہیں تو اچھے لوگوں کی ہمیں اس شوق کے اندر بڑی باری خوش قسمتی ہے کہ اچھے لوگ اس شوق میں ہیں میرے شاگرد ہیں استاد طائر محمد بیجا مستاد ہے بہت اچھے خلاق والے ہیں بہت اچھے خلاق والے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ کٹھا کریں ان کو ایک ساتھ ایک ٹلی فارم پر رکھیں تاکہ شوق کے اندر اور مزید بہتری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ استاد جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا بہت مہربانی ہے بڑی مہربان بڑی مہربان جی ناظرین آج آپ کو شوق کروایا استاد سردار قیوم صاحب مشہور و معروف ہستی کراچی تھی بہت بہت بڑے کبوتر پرور استاد چیئرمنٹ پارٹی انشاءاللہ حسین چیئرمنٹ صاحب کی پارٹی ہے یہ انہی کے شگرد ہو کے استاد ہوئے بہت اچھا شوق کروایا کروایا انہوں نے بڑے اچھے کبوتر دکھایا اور کراچی میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے مشہاللہ اسی طرح کے مزیدار بندے بھی ہیں میں ملاؤں میں ہمیشہ اچھے جو لوگ ملتے ہیں میں ان کی تاریخ بھی کرتا ہوں سارے اچھے ہیں ساری اچھا ملتے ہیں لیکن ایک انداز سوڑا سا ہٹ کے بھی ہوتا ہے تو ان کا انداز مجھے سوڑا سا ہٹ کے لگا جس میں بڑا کمفرٹیبل فیل کیا بنے اور مجھے اچھا لگا تو کبوتر پروی کی بات جہاں تک آتی ہے انہوں نے جو بات کہی ہے جیسا دیس ویسا دیس جیسے کبوتر پروی آپ کو ملیں جیسے مخالف پارٹی ملے ویسا آپ ملیں آپ اس سے اچھا ہو کے ملیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں ملتے ہیں آپ ایک دفعہ اچھے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے ہیں آپ دو دباؤں ہوں گے تین دباؤں آخر کر کبھی نہ کبھی اگلا بندہ بھی اچھا ہو جاتا ہے جب تک آپ کی حریف سے آپ کی دوستی نہیں ہوگی تب تک آپ کا شوق اچھا نہیں ہو سکتا دیکھتے نہیں جی پاکستان پی جانل سوسیشن چینل اور جن دوستوں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے مانا ساتھ دیں آپ سے بہت بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال لکھیں گے اس چینل کا بھی اللہ حافظ